دوستو موسی نکوی نے ایک جگہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہہ دی ہے چیمپنس ٹروفی سے ریلیٹڈ بھی اپ ڈیٹس ہیں نئے سٹیڈیم سے ریلیٹڈ بھی اپ ڈیٹس ہیں اور ایک دو جگہ اور انہوں نے بتایا کہ جو انگلینڈ سیریز ہونے والی ہے تیس سیریز اگلے ماہ سے سٹارٹ ہوگی ساتھ اکتوبر سے تو وہ جو وینیوز ہم کہہ رہے تھے انگلینڈ اور جو کہہ رہے تھے سٹری لنکا یو اے میں شفٹ ہو جائے گا تو وہ اس کے اندر میں آپ کو بتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو چیمپنس ٹروفی سے ریلیٹڈ موسی نکوی نے بولا کہ موسی نکوی نے پھر سے وہی سٹیٹمنٹ دی جو لوگ سننا چاہتے ہیں انڈین میڈیا والے بھی کہ پاکستان کے اندر چیمپنس ٹروفی ہوگی پوری کی پوری آٹ ٹی میں کھیلیں گی انکلوڈنگ انڈیا اور ان کو آنا پڑے گا اور جو دوسری بات ہے میں آپ کو بتا رہا چلوں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ جو چیمپنس ٹروفی ہونے والی ہے اس کے ان اندر آپ کو سٹیڈیم تو نظر آئیں گے نا صرف ایک راولپنڈی ایک لاہور کا اگزافی سٹیڈیم اور ایک نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی کا یہ تین سٹیڈیم ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر پی سی وی ہود کا ایک سٹیڈیم بنانے کا سوچ رہا اور وہ جو سٹیڈیم ہوگا وہ پیور انٹرنیشنل میار کا ہوگا اور سننے میں آیا کہ وہ دبائی کرکٹ سٹیڈیم کی کوپی بھی ہو سکتی ہے دبائی کرکٹ سٹیڈیم کی تھوڑی کسی کوپی بھی وہ کر سکتے ہیں مطلب کہ کوپی پیسٹ کام بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک چیز اچھی ہے آپ سٹیڈیم بناو کوپی پیسٹ کو چھوڑو اتنا بھی آپ کوئی کوپی نہیں کر سکتے اتنا مجھے بھی امید ہے آپ سے کہ آپ اتنی انگلینی کوئی خاص کوپی کریں گے دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان تین میچز کی ٹیسٹ سیریز ہونی ہے اگلے ماں سے پورے آلموسٹ ماہ چلے گی ساتھ سے تقریباً ستائیس چ بیس تک چلے گی وہ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم سارے ہی کہہ رہے تھے کہ یار انگلینڈ کی جو سیریز ہے وہ سٹریلنکا یا یو اے ای کے اندر شفٹ ہو سکتی ہے کیونکہ کراچی کے اندر کام چاہ رہا ہے راول پنڈی اگزافی سٹیڈیم کے اندر تو یہاں پر جو یہ لوگ بنا رہے تھے نا آپ سب کو پھدو وہ آپ کا پھدو ہی بنا رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ دیکھو نا کہ ملتان کا سٹیڈیم آپ کے پاس ہے راول پنڈی سٹیڈی لگوانا ہے جو ابھی ریسنڈی یو ایسے والے وائلڈ کپ کے اندر وہاں پر انڈیا وال جہاں پر میچ ہوئے نساؤ کرکٹ سٹیڈیم وہاں پر لگے ہوئے تھے تو ویسے ابھی فی الحال کے لیے آرٹیفیشل سٹینڈز لگوائیں گے میں نے سننے میں آیا مجھے تو جو میچز ہیں نا وہ آپ کو انگلینڈ والے راول پنڈی اور ملتان کے اندر نظر آئیں گے میرا پرسنلی یار دل ہے کہ دو میچز ملتان کو ملیں اور ایک راول پنڈی کو مل جائ کسی نہ کسی طرح کیونکہ راول پنڈنگ کے اندر ہی گسا گسا کر کرکٹ لے کر آنی ہے آپ ملتان کے اندر لے جاؤ ملتان کے لوگوں کو بھی تو دو میں مانتا ہوں آگے جا کے ملتان کو میچز ملنے والے آگے ویسٹ انڈیس سیریز پرائے نیشن سیریز اس سے پہلے آئی تنگ کون سی ہے بس یہی ہے تو یہ کافی زیادہ اچھی چیز ہوگی کہ آپ ملتان کو بھی تو رگڑو آپ صرف پنڈی سٹیڈیم کو رگڑ رہے ہو آپ ابھی صرف آپ نہ پوری دنیا الگ الگ سٹیڈیم کہیں نہ کہیں اپنی جو ٹیم آتی ہے مہمان ٹیم انس کو گماتی ہے کہ چل بھائی تو اس ٹیڈیم میں آ تو اس ٹیڈیم میں آ آپ لوگ گما پھر آ کے وہی تین سٹیڈیم میں لے جاتے ہو صرف تین سٹیڈیم کے اندر یہ تو اچھی بات ہے موسی نکمی نے کچھ بیان دیا ہے کہ اچھا سا کہ ایک تو چیمپنز ٹوفی پاکستان کے اندر ہوگی اور ایک خود کا سٹیڈیم بنوانے والے ہیں اور تو اور یہ جو بات ہے نا کہ فیصلہ باد کرکٹ سٹی� جو ہے جہاں پر ابھی چیمپنز کپ ہونے والا تو یہ بھی رینومیڈ کرنے کی بات کی جاری ہے اس کو بھی صحیح طرح سے سیٹ کرتے ہیں جو اندر اندر گندے مندے حالات کیے میں انہوں نے اس کو بھی سیٹ کرنے کی بات کی جاری ہے تو یہ کافی اچھا ہو جائے گا پانچ سے چھے سٹیڈیم تو آپ کے پاس ایسی ہونے چاہی ہیں ابھی پشاور کا ایک سٹیڈیم ہے ارباب نیا سٹیڈیم تو وہ بھی ریڈی آلموسٹ ہو چکا ہے اس کو آپ نظروں میں رکھو آپ وہاں پر میچس کر رو پی ایس ایل کے پشاور کے لیے یہ اچھا ہاسا کام ہو جائے گا یار یہ تو پیشی بھی کو دیکھنا چاہی باقی یہ ساری خبریں تھی جو موسی نکوی نے اپنے ایک جگہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے اگر ویڈیو بسند آئے گی تو اپنا اپینین بھی دیتنا لائک بھی کرنا اللہ حافظ